السلام علیکم آج کل ایک سوال زیادہ تیزی سے گردش کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے سرخ گائے کو زبا کر دیا ہے اور اب ان کے حدیث کے مطابق ان کا دجال آنے والا ہے اور اسی طرح جو لوگ ہمارے روایتوں کے سہرے جیتے ہیں تو یہ فرقا پرس مسلمان بھی عیسیٰ کے منتظر ہیں اور یہ بھی اچھاہ دے گے جی دجال آئے گا تو پھر اس کے بعد عیسیٰ کا نزول بھی ہو جائے گا اور پھر وہ اس طرح سے کریں گے تو یہ ساری کہانیوں کے اوپر سارے مذہب والے گزارہ کرتے ہیں سب کے پاس اپنے اپنی کہانیاں لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ قرآن سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے ایسا بتا رکھا ہے تو یہ جو سوال آیا ہے کہ کیا واقعی کوئی سرخ گائے ایسی تھی جس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کیا قرآن اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے کہ اس طرح کوئی سرخ گائے یہ پھر دجال یا عیسی کا نزول ہوگا تو قرآن یہ اکثر ہے سب سے خالی ہے رہ گیا یہ کہ جو گائے زبا کرنے قوم کے موسیٰ نے جو گائے زبا کروایا تھا وہی کچھ ہے تو اس کو لے کر یہ لوگ یہ روایتی انداز میں پناتے ہیں کہ شاہ نے نزول اس کی یہ تھی کہ موسیٰ نے کسی کو قتل کا فیصلہ کرنے کے لئے کہا تو پھر کہا گیا کہ بکر زبا کرو اور اس کے بعد اس سے معلوم کر لیا ہے تو وہ ساری کہانیاں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن میں اس کی جو وضاحت ہے وہ کچھ اور ہے اللہ کا حکم کچھ اور ہے ان روایت پرستوں نے روایتوں کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آیتوں کا اس طرح سے ترجمہ کر ڈالا ہے کہ اللہ کی ہدایت سے آپ کو دور کر دیا تو حقیقت کیا ہے اس کو جاننے کے لئے سورہ بکرہ کی آیت نمبر سرسٹھ سے لے کر آپ اکھتر تر دیکھیں یعنی ٹو کی سکسٹی سیون سے سیونٹی ون تک یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ یہ قرآن بھی یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا اور آخر میں یہ آیت کس طرح آج بھی قابل ہدایت ہے آج بھی قابل عمل اس کی وضاحت کر دوں گا پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زباہ کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلائے وہ کیسی ہے اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی اس کے درمیان درمیانی جوان ہے پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے کرو انہوں نے کہا ہمارے لئے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلا دے اس کا رنگ کیسا ہے اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی اس کا رنگ خوب گہرہ ہے دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں وہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہے کیونکہ گائے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ صدی ہو نہ زمین جوتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی بے عیب ہے اس میں کوئی داغ نہیں وہ بولے اب تم ٹھیک بات لائے پھر انہوں نے اسے زباہ کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ زباہ کریں یہ ہے وہ روایتی ترجمہ قرآن سے جو گائے زباہ کرنے کا لیتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں اور ویسے کہانیاں بڑی لمبی چوڑی ہیں اور اس کے طرح سوالات بینتے ہیں آج کل نیٹ بھرا پڑا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے سوال کر رہا ہے کچھ لوگ بائبل اور انجیل وغیرہ کا حوالہ دے کر وہاں سے کر رہے ہیں کچھ لوگ تالموز سے بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں قرآن کے اندر جو آیت ہے وہ یہی آیت ہے اس کی فہم بتا جاتا ہوں اس میں آپ کے سوالات کے جوابات خود بخود ملتے جائیں گے اور باقی جو کچھ بھی اس سے باہر ہے وہ صرف کہانی ہے تو آئیے پہلے اس کی فہم کو لیتا ہے وَعِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِ ہی اپنی قوم کے لئے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَا مُرُكُمْ وہ تمہیں معاملہ دیتا ہے انتَزْبَهُ بَقَرَةً یہاں جو انہوں نے ترجمہ کر رکھے کہ تم ایک گائے زبا کرو اصل میں بقرہ جو وہ گائے کے لئے نہیں ہے اللہ قرآن میں یہ گائے چوپائے اور ہاتھی مکڑی وغیرہ اس طرح کی کوئی ذکر نہیں کرتا ہے اللہ نے ہدایت کی کتاب دیئے اس میں ہدایت والی بات موجود ہے یہ گائے چوپائے وغیرہ سے کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے جو دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے بقر کے مطلب ہے گہرائی سے وضاحت لینا اور گہرائی سے وضاحت کسی بھی بات کیلی جا سکتی ہے آپ کوئی آئین بنا رہے ہیں آپ کوئی نظام بنا رہے ہیں آپ کوئی حکم صادر کر رہے ہیں تو اس کی گہرائی میں جا کر اس سے وضاحت لینا کہ اس عمل سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور کیا نقصانات ہیں اس کے تمام مزمبرات کو مد نظر رکھ کر پھر وہ حکم صادر کیا جائے تو اس کے فوائد سامنے آتے ہیں ورنہ نقصاندہ ہوتا ہے تو یہ ہے گہرائی سے وضاحت تو معاملہ کیا در ہے بے شک اللہ تمہیں معاملہ دے رہا ہے یہ کہ تم گہرائی سے وضاحت سے زبا کرو یعنی الگ ہو جاؤ زبا کا مطلب یہ نہیں کہ چھوری پھر کر زبا کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے گائے بنا دیا ہے اس لئے زبا کروا رہے ہیں چھوری سے جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ تم الگ ہو جاؤ زبا کرنے کا مطلب الگ ہونا بھی ہے کارڈ ڈالنا الگ ہونا تو کارڈ ڈالنا کے نوعانوں میں یہ چھوری سے کارڈ نہیں نہیں ہے آپ اس سے الگ ہو جائیں اس معاملات سے الگ ہو جائیں انہیں احکامات سے الگ ہو جائیں اس کو زبا کر دیں اس کو کارڈ ڈالیں تاخذ ہونا حضو ہوا کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو تم ہم سے مزاق پکڑ رہے ہو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں خالص قرآن کی بات کی جاتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ کیا مزاق کر رہے ہو آگے کہہ رہے ہیں کہ قَالَ عَوْزُ بِاللَّهِ تو کہا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اَنَا كُونَ مِلْ جَاہِرِينَ یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یہ کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں قَالُودُ لَنَا رَبَّقَا انہوں نے کہا پکارو ہمارے لئے اپنے رب کو يُبَيِّلَّنَا مَاہِيَا وہ بیان کر دے ہمارے لئے مَاہِيَت اس کی مَاہِيَت کیا ہوگی یہ نہیں کہا کہ وہ کیسی ہے بلکہ یہ کس طرح صاحب گہرائے سے وضاحت کریں گے اس کی وضاحت کرنا ہے بیان کر دے ہمارے لئے اس کی مَاہِيَت قَالَا کہا اِنَّهُ بَشَكْو يَقُولُ یہ کہتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُن بیشک یہ جو تمہارا گہرائی سے وضاحت لینا ہے لا فارزن ولا بکرن فارزن فرض کا مادہ ہے ایکن نہیں وہ لازم ہے نہیں فرض ہے یہ بڑھی کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کی مثال نہیں ہے نہ وہ لازم ہے اور نہ اس کی کوئی مثال ہے تو یہ ہے کیا جز اَوَانُم بَيْنَ ذَلِكَ اسی کے درمیان مددگار ہے اَوَانُم تو یہ جوان کے لئے نہیں بلکہ مدد لینے سے ہے اَآنَ تیسی سے نکلا ہے جب وستائین ہو آتا ہے وستائین ہو بھی صبر وصلات تو وہاں تو مدد ہی کرواتے ہیں یہاں اَوَانُم اسی ماددے سے لفظ ہے تو اس کو انہوں نے جوان بنا دیا کیونکہ روایتیں فٹ کر رہے ہیں نہ یہاں کوئی بکرہ ہے نہ کوئی گائے ہے اور نہ وہ بڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے اور اس کے درمین جوان گائے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو اس سے ماہیت پوچھا گیا ہے کہ اس کی وضاحت کیسے کیا ہوگی تو وہاں کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ لازم نہیں ہے گہرائے سے وضاحت لازم نہیں ہے اور نہ اس کی مثال ہے اسی کے درمیان مددگار ہے فَفْعَلُو پس تم فیل کرو پس تم عمل کرو مَا تُمْ مَرُون جو تمہیں معاملہ دیا جا رہا ہے قَالُو دُو لَنَا انہوں نے کہا ہمارے لئے پکارو رب بکا اپنے رب کو يُوَيِّلْ لَنَا وہ واضح کر دے ہمارے لئے مَا لَوْنُهَا کیا اس کا رنگ ہو قَالَا قَالَا اِنَّهُ بے شک وہ یہ کہتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُن بے شک یہ جو گہرائی سے تمہاری وضاحت ہے سَفْرَاؤن سَافُ سُنَحْرَهُن شیک ماہری دیجانو رنگ یہ سَفْرَاؤن سفرائe سَفْرَاؤن کار ہو جائے اُتنا ساف ہو جائے کہ وہ نمایا ہو جائے یہ اس سافرہ دی جاتے جو ثریف گائے بکرا بکرا جور لگر بناتے کیونکہ اس میں کالے سفاد بھورے سفتちは اس لیے انہوں نے اس کو سرخ رنگ کی گائے کروا دیا ہے حالانکہ سرخی کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے سفرہ ہے سفرہ زرد کو کہتے ہیں فاق اللونہاں پس واقع ہو جائے اس کا رنگ تسر الناظرین اور وہ دیکھنے والوں کو عملی نتائج دے جو تم چھپا رہے ہو نظر کہتے ہیں کام کر کے دیکھنے کو کام کر کے مولت کو اور سر ہے رہے چھپانے سے نہیں تم چھپا رہے ہو عمل کر کے دیکھنے سے یہ عملی نتائج کو قالو دولنا ربکا انہوں نے کہا پکارو ہمارے لئے اپنے رب کو یو بھئیل لنا ماہیہ واضح کرتے ہیں ہمارے لئے جو اس کی ماہیت ہے ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گہرائی سے وضاحت ملتا جلتا ہے ہم پر یعنی گہرائی سے وضاحت جب وہ ہم پر ملتے جلتی ہے ایک ہی طرح کی باتیں ہیں مختلف انداز میں لوگ کر رہے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ وَگر یہ اللہ کی چاہت ہو لَمُحْتَدُونَ ضرور ہدایت لیں گے قَالَا قَحَا اِنَّهُ بے شک وہ يَقُولُو یہ کہتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُنْ بے شک یہ جو اس کی گہرائی سے تمہاری وضاحت ہے لَا ظَلُولُن نَهِ زَلَالَتْ ہے تُصِيرُ الْعَرْضِ اور تم پستی کا اثر لو وَلَا تَسْقَ الْحَرْسِ اور نہ تم عمل کے نتیجہ طلب کرو یعنی عمل کی کھیتی طلب کرو مُسَلَّمَةٌ مکمل سلامتی ہے لَا شِيَةَ فِيهَا نَهِ گَرْو بَنْدِي ہے اس میں قَالُ الْعَانَا انہوں نے کہا اب جَئِتَا تُمْ لَائِهُ بِالْحَقْ الْحَقُّ وِنِ خَاسْ سَچَّائِكُو فَضَبَهُوْهَا پس انہوں نے اس سے زباہ کر دی یعنی پس وہ اس سے الگ ہو گئے وَمَا قَادُوا يَفَلُون اور وہ نہیں لگتے تھے یہ عمل کرنے والے یہ فیل کرنے والے تو پہلے میں اس کا عرمہ ترجمہ بتایا جاتا ہوں اور پھر واضح کرتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طرح قابل ہے جاتے ان آیتوں پر آج کیسے عمل کیا جا سکتا ہے پہلے ایک بار عرمہ ترجمہ سن لیں اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کیلئے کہا بے شک اللہ وہ مجھے معاملہ دیتا ہے یہ کہ تم گہرائی سے وضاحت پر الگ ہو جاؤ یا کارڈ ڈالو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں مزاق پکڑتے ہو کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں انہوں نے کہا تم اپنے رب کو ہمارے لئے پکارو وہ ہمارے لئے اس کی ماہیت کو بیان کرے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ بے شک یہ گہرائی سے وضاحت لازم نہیں ہے اور نہ اس کی نظیر ہے وہی درمیان مددگار ہے پس وہ فیل کرو جو تمہیں معاملہ دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا تم اپنے رب کو ہمارے لئے پکارو وہ جو اس کا رنگ ہے ہمارے لئے بیان کر دے کہا بے شک وہ یہ کہتا ہے بے شک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے اس کا رنگ اومدہ سنہرا ہے تم عملی نتائج دیکھنے والوں سے چھپاتے ہو انہوں نے کہا تم اپنے رب کو ہمارے لئے پکارو وہ ہمارے لئے اس کی ماہیت بیان کرے بے شک گہرائی سے وضاحت ہم پر ملتا جلتا ہے اور بے شک ہم اگر یہ اللہ کی چاہت ہے ضرور ہدایت لینے والے ہیں کہا بے شک وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ گہرائی سے وضاحت زلالت نہیں ہے تم پستی کا اثر لو اور نہ تم عمل کا نتیجہ طلب کرو مکمل سلامتی ہے اس میں نقش و نگار نہیں ہے انہوں نے کہا اب تم نے ہمیں حق دیا ہے پس انہوں نے اسے زبا کر دیا یعنی وہ اس سے الگ ہو گئے اور وہ یہ فیل کرتے لگتے نہیں تھے یہ تھا اس کا رماتہ رجمہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل عمل ہے اللہ کس طرح حضار دے رہا ہے اس پر آج کیسے عمل کیا جا سکتا ہے پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے کہا اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ موسیٰ اسم ہے تو ایک موسیٰ نے ایسا کہا تھا آج کے دور میں یہ موسیٰ اسم کس طرح سے ہوگا اپنے فیلی مانوں سے یعنی اپنے صفاتی نام سے صفات سے پکارا جائے گا تو موسیٰ اس کو کہا جاتا ہے جو حق کی خاطر باطل سے ٹکرا جاتا ہے نتائج سے بے پرواہ ہو کر یعنی کہ جب نتائج سے بے پرواہ ہو کر باطل سے ٹکرا جانے والا اپنے قوم کے لئے کہتا ہے کہ آج بھی اس طرح کا اگر کوئی لیڈر آ جائے کوئی رہنما آ جائے جو باطل سے حق کی خاطر لڑ پڑے نتائج سے بے پرواہ ہو کر تو وہ موسیٰ کہلائے گا تو ایسا شخص کوئی بھی آ جائے ایسا رنما جو بھی آ جائے یعنی جیس طرح موسیٰ آ جائے تو وہ اپنے قوم کے لئے کہتا ہے کہ بے شک اللہ جو تمہیں معاملہ دے رہا ہے وہ کرو یعنی اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے اللہ نے جو معاملہ دیا ہے امر کا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ کیا معاملہ دے رہا ہے کہ تم گہرائی سے وضاحت لے کر اس سے الگ ہو جاؤ یعنی اللہ کا حکم کیا ہے آپ اس کی گہرائی سے وضاحت طلب کریں جب مکمل واضح ہو جائے مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ اس سے الگ ہو جائیں اس سے اپنے آپ کو زبا کر لیں تو یہ کوئی گائے زبا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اللہ کو وہ تعوان نہیں چاہیے نہ اللہ ہندووں کی طرح وہ کالی مائی کا کوئی اس کو دان نہیں چاہیے کہ وہ خون چوسے گی تو اس کے بعد ہی کچھ نتیجہ دیکھ ایسا کچھ میں نہیں ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ جو تمہیں معاملہ دے رہا ہے کہ تم الگ ہو جاؤ گہرائی سے وضاحت لے کر تم گہرائی سے وضاحت لو اور پھر اپنے ہر اس عمل سے الگ ہو جاؤ جو اس کے خلاف جا رہا ہے جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جواب یہ نہیں دیا کہ ہم زبا نہیں کریں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہم سے مزاق پکڑ رہا ہے یعنی ہم گہرائی سے وضاحت لیں جو ہمارے باپ داد نے ترجمہ کر رکھا ہے ہمارے علماء کابرین کرتے رہے ہیں پندرہ سال سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے علماء کر رہے ہیں حدیثوں میں یہ لکھا ہے یہ ساری چیزیں کہاں جارہی ہیں تو تم کیا ہم سے مزاق پکڑ رہے ہیں قرآن کو ہم گہرائی سے سمجھیں اور پھر ہم اس سے الگ ہو جائیں اس عمل سے الگ ہو جائیں جو اس کے خلاف جارہے ہیں اس لئے موسیٰ نے پھر جواب کیا دیا کہ کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تو ایسا رہنما جو بھی ہوگا جو حق کے خاطر باطل سے ٹکرانے والا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں وہ معاملہ نہیں دوں گا جو جہالت ورموبنی ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو صرف اس لئے کہا جائے کیونکہ میں رہنما ہوں میں کہا رہا اس لئے مان لیا جائے میں کہوں تو اپنے بچوں کو بھی زبا کر ڈالو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے رہنما بنا لینا کہ آنکھ بند کر کے اس پر یقین کیا جائے بغیر کسی دلیل کے یہ تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس تباہی سے منع کیا جاتا ہے اس رہنما کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے فالورز ایسے ہو جائیں اس کے ماننے والے اس طرح کے ہو جائیں کہ اس کے کہنے پر میں اپنے بچوں کے بھی زبا کر ڈالوں اس کے کہنے پر میں یہ کام بھی کر ڈالوں تو ایسے جاہلوں سے کنارے کشی اختیار کر لیں اور وہ خود بھی کہیں کہ ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں تو موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے کام کروں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تب موسیٰ کے قوم نے کہا کہ تم ہمارے لئے اپنے رب کو پکارو وہ ہمارے لئے واضح کر دے اس کی ماہیت اس کی ماہیت کیا ہے یعنی کس طرح سے کیسے الگ ہونا اس کی ماہیت واضح کر دے یعنی آج بھی جب خالص قرآن کی بات کی جاتی ہے تو کیا یہ لوگ نہیں کہتے کہ اچھا دکھاؤ رب نے کہاں کہا ہے اس کی ماہیت کیسے ہے تو رب کی بات ہے تو رب کی کتاب میں ہی ملے گی اس کے ساتھ ملاوٹ کے بغیر اس کے ساتھ شرک کے بغیر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ہم حدیث کے نام پر فلاہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں اس کے ذریعے قرآن مکمل ہوگا ورنہ یہ نامکمل کتاب ہے تو پھر آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے اللہ کی کتاب مکمل ہے اس میں ہدایت مکمل ہے اس میں حکم اور تفصیل دونوں موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے کتاب میں حکم دے دیا اور اس کی تفصیل کے لیے کسی بخاری کا محتاج کروا دیا ایسا قطع ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ماہیت واضح کرو پھر موسیٰ نے جواب کیا دیا کہ بے شک وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک اس سے جو وضاحت ہے یہ لازم نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی مثال ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ وضاحت غلط ہے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ جو میں نے کہہ دیا اسی پر عمل کر لو تم خود بھی گہرائے سے اس کا مطالعہ کر لو کے بعد کیا ہو رہی ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہ ضرور جان لو اور اسی کے درمیان مددگار ہے تو آپ جو عمل کر رہے ہیں اور جو اللہ کی کتاب عمل بتا رہی ہے اس کا گہرائے سے جائزہ لیں آپ اس کو لازم نہ کریں گہرائے سے اس کا جائزہ لیں اور جس کی مثال نہیں ملتی ہو اسی کے درمیان کا جو مددگار راستہ نکل آئے اس پر عمل کر لیں اور پھر وہ عمل کر لیں جو تمہیں معاملہ مل رہے ہیں اب جو معاملہ آپ کو وضاحت کے ساتھ مل رہے ہیں کہ واقعی حکم یہ ہے معاملہ یہ ہے تو اس پر تو عمل کر لیں اس پر تو فیل مکمل کر رہے ہیں وہ فیل کر رہے ہیں یعنی وہ عمل کر رہے ہیں تو اس قوم کے لوگ وہ پھر کہتی ہے پکارو اپنے رب کو وہ واضح کر دیں ہمارے لئے اس کا رنگ کیا ہو اب یہ رنگ یہ نہیں کہ گائے کا سفید ہے کالی ہے یا چتکبری ہے یعنی کالے سفید دونوں دھبے والے ہیں یا بالکل براؤن ہے یا سرخ ہے اللہ کوئی اس رنگ کی بات نہیں کر اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کر سبغت اللہ یا لا معلوم اللہ کیا رنگ اختیار کرنا جو ہے تو وہ ان معنوں میں نہیں کہ آپ اس رنگ کو اختیار کر لیں یعنی وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ آپ کو معاملہ دے رہا ہے تو یہاں انہوں نے قوم نے یہی سوال کہ تم اپنے رب کو پکارو کہ وہ واضح کر دیں کہ ہم کون سا رنگ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم حنفی بن جائیں ہم مالکی بن جائیں ہم شافعی بن جائیں ہم شیعہ بن جائیں ہم سنی بن جائیں ہم اہلہ ریز بن جائیں یعنی جس فرقے کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس اسی کی فرق ہے کہ آپ یاری ہو تو کیا کون سا رنگ اختیار کیا جائے یہ اس رنگ کی بات ہو رہی ہے تو آگے پھر موسیٰ جواب دے رہے ہیں کہ بے شک یہ جو کہتا ہے اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کہ بے شک اس کا جو تم گہرائی سے وضاحت لوگے تو وہ نکھر کر سامنے آ جائے گا چمکدار ہوگا سفرہ کا مطلب چمکدار واضح سنہرے اصول جس کو کہا ہے نا یہ سنہرے اقوال بھی کہا جاتا ہے کہ سنہرے اقوال ہیں تو یہ سنہری باتیں سامنے آ جائیں گی جب آپ گہرائی سے وضاحت لیں گے تو وہ سنہری باتیں سامنے آ جائے گی وہ واقع ہو جائے گا اس کا رنگ تو اس میں اس کا رنگ واضح ہو جائے گا کہ آپ کو کون سا رنگ اختیار کرنا ہے خالص اللہ کی حاکمت کا رنگ اختیار کرنا ہے اللہ کی فرما برداری کا رنگ اختیار کرنا ہے یا اپنے اکابرین کے فرما برداری کا رنگ اختیار کرنا ہے آپ کو خالص اللہ کے حکامات کے اللہ کے کلام کے ذریعے اتباہ کرنی ہے یا آپ وہ رنگ اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ غر اللہ کے کلام کے شر کے ساتھ ملاوٹ کر رہے ہیں تو وہ واقع ہو جائے گا اس کا رنگ اور جو کچھ تم عمل سے دیکھنے والے کو چھپا رہے ہو وہ بھی واضح ہو جائے گا آپ عمل کر لیں آپ نماز پڑھو نماز پڑھو آپ نے بنا دیا اللہ اقیم اس صلاحات کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو صلاحات کے جو اصل نتیج آنے تھے وہ نہیں آئے اس لئے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اس کا رنگ اپنے اختیار نہیں کیا صلاحات کا جو رنگ ہے اس رنگ کو اپنے اختیار نہیں کیا صلاحات کے اصل رنگ کو اگر اپنے اختیار نہیں کیا تو اس کے وہ نتیج بھی نہیں ملنا ہے اور یہ آپ ہر جگہ مشاہدہ کر لیں عمل کر کے دیکھ لیں جب تک آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے معاشرے میں اس کا ایک فیصد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ اس میں انسانیت کی کوئی بھلائی ہے سوائے ایک اٹھک بیٹھک کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی ورزش اور اس کا قطعی کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کو ایسے حکامات دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں انسانیت کی بھلائی میں اللہ نے ہر وہ حکم دیا جس میں انسانیت کا فائدہ ہے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کو آپ مانیں یا نہ مانیں اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ مانیں گے تو آپ پر فرق پڑے گا آپ کی زندگی پر فرق پڑے گا آپ کا معاشرہ بدمنی کا شکار رہے گا اگر آپ مان لیں گے تو آپ کا معاشرہ لا خوف انہیم علیہ ملہ محضنون والا ہو جائے گا تو وہ رنگ جو کتاب میں ملے جو اللہ کے احکامات میں ملے جو اللہ کے قوانین میں ملے اس کے مطابق چلنا ہوگا وہاں سے پتہ لگے گا کہ اس کا رنگ کونسا اختیار کرنا ہے خالص اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے یا اپنے ملاوٹی کا حدیث کے نام پر اماموں کا اقوال کے نام پر اس کی اتباہ کرنی ہے تو اللہ کے بعد بڑے سنہرے اصول ہیں بڑے سنہری بات ہیں اس کا رنگ کیسا ہے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے رب کو ہمارے لئے پکارو اور وہ اس کی ماہیت بیان کرے دوبارہ پھر ماہیت پوچھ رہے ایک بار پہلے ماہیت اس کی پوچھ چکے ہیں تو وہاں جب کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ لازم نہیں ہے چلو جو سمجھدار رکھتے ہیں جو گہرائی سے وضاحت چاہتے وہ کریں ہاں البتہ اس کی نظر نہیں ملے گی اور اسی کے درمیان راستہ اپنا نہ ہے تو اب دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہو کہ بیشک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے یہ ہم پر ملتا جلتا ہے گہرائی سے وضاحت مختلف لوگ لے رہے ہیں کوئی کچھ بتا رہے ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہے ہم کس پر عمل کر رہے ہیں ہم پروازے نہیں ہو پا رہے ہیں تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیشک اگر اللہ کی اچھاہت ہوگی تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے تو یہ صدی سے بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے احکامات کی بات ہو رہی ہے جب بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پا لیں گے ورنہ وہ اس کا ہدایت سے کیا تعلق وہ جو ماہیت پوچھ رہے ہیں تو اب یہ ماہیت کیا واضح ہوگی کہ اس سے ہم ہدایت لے لیں گے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کہا بے شک یہ جو کہتے ہیں اب قوم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بے شک اس کی جو گہرائی سے وضاحت ہے یہ تمہیں زلالت میں نہ ڈالے تمہیں زلیل نہ کرے تمہیں پس نہ کر دے اور پستی کا اثر تم نہ لے لو تو بے شک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے نہ زلیل کرے گی نہ تمہیں پستی کا اثر دے گی اور نہ تم کھیتی طلب کرو کہ تم یہ فوری طور پر نتیجہ طلب کرنا چاہتے تو یہ بھی نہیں کرو کھیتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی آپ گندم کا کھیت ہوگا رہے ہیں بلکہ کھیتی یہ کہ عمل کی کھیتی جیسے عمل کریں گے بسا ہی نتیجہ ملے گا تو آپ کو فوری طور پر نتیجہ طلب نہ کر کھیتی نہ طلب کریں آپ کو نتیجہ تو ملنا جو آپ کو غلط عمل کر رہے ہیں ملاوٹ والا زلیل اخار رہ رہے ہیں ہاں اس میں کیا اب جب آپ اس پر مکمل عمل کریں گے تو مسلماتوں نے اس میں مکمل سلامتی ہے اور اس میں کوئی گروہبندی نہیں ہے تو بگر گروہبندی کے مکمل سلامتی ہو وہ والی بات جو گہرائی سے وضاعت ہو سہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم نے حق کو دے دیا اب تم نے اصل سچائی کو دے دیا ہے تو پھر وہ الگ ہوئے وہ لگتے نہیں تھے کہ یہ فیل کریں آج بھی آپ قوم میں جب خالص قرآن کی بات کریں تو آپ کو یہی سوالات ملیں گے کہ کیسے اللہ کریں گے اختیار کے کس طرح سے اللہ کی وضاعت کیسے ہم گہرائی سے لیں گے اس کی معیت کیسے ہوگی کیسے سمجھیں گے کیا ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ لیں گے کیا ہم اس تشریح کے بغیر سمجھ لیں گے صحابہ کتاب نے جو تشریح دی وہ غلط ہے صحابہ کتاب نے تشریح دی ہے تم کہاں دیکھ رہے ہو اس کے لکھے ہوئے کہنے سے اللہ نے تو نہیں کہا کہ کوئی تشریح دے کر گئے صحابہ کتاب نے اللہ کے رسول نے کوئی کتاب لکھ کر دیا ہے قرآن کے علاوہ تو کچھ نہیں تھے انہوں نے قرآن دیا قرآن میں ہی تشریح اس کی موجود ہے تو یہ بیان یہ وضاحت اس کی گہرائی سے وضاحت اسی آیتوں کے ذریعے ہوگا اس کو مزاک نہیں پکڑے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہیں کہ آپ بھی جہالت میں ہو جائیں آپ بھی نادانی کی طرف چلے جائیں اس کی مہیت کیسی ہوگی اس میں رنگ کون سے اختیار کرنا ہے یہ تمام باتیں آیتیں ہی وضاحت کریں گی جتنی گہرائی سے آپ وضاحت چاہیں گے اتنی آپ کو گہرائی سے وضاحت ملتی رہے گی اور جب اس کی مکمل مہیت واضح ہو جائے گی تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس میں کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی اور مکمل سلامتی ہوگی تو یہ ہے وہ الحق و خاص سچائی نتیجہ یہ ملنا چاہیے لبیل باب یہ ہوا کہ گہرائی سے وضاحت کر کے سب باتوں پر عمل کر کے نتیجہ کیا ملے گا کہ اس میں مکمل سلامتی ہو اس میں کوئی گروہ بندی نہ ہو تو یہ حق واضح ہوگا اور یہ فیل آپ کو کرنا ہے حالانکہ قوم نہیں چاہتی آج بھی لوگ نہیں چاہتے کہ مکمل اس پر عمل کیا جائے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے کرنے کے لئے گہرائی سے وضاحت لینی پڑے گی قرآن کو سمجھنا پڑے گا اللہ کے حکامات پر عمل کرنا ہوگا جب جا کر وہ نتیج ملیں گے ورنہ نہیں ملے گا امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے یعنی کوئی سرخ گائے نہیں ہیں جو روایتیں ہیں جو کچھ آج کل چل رہا ہے یہ سب قرآن کے خلاف باتیں ہیں اللہ کے حکامات کے خلاف ہیں لوگوں کو اللہ کے دیئے گئے نظام کے تحت معاشرہ بنانے سے روکنے کی سنگین ترین کوشش ہو رہی ہے اس کی خلاف ورزی کریں جب ہی اللہ کے حکامات پر عمل کر کے آپ پر عمل معاشرہ بنا سکتے ہیں ورنہ ایسے ہی نتاج بھگتے رہیں گے اور دنیا بھر میں بدنام ہوتے رہیں گے پھر بھی کوئی وضاحت طلب ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں سلام علیکم